موسیقی نبسکار سواغت آپ سوی کامار اس بہدہ خاص کارکرم بھارت کے بڑھتے قدم میں بہو آپ کے ساتھ آریندر دیش کے سو ہی علاقوں میں سنتولد وکاس ہو اور سبھی لوگوں کو وکاس کا پورا لاب مل سکے آزادی کے بعد سے یہ بات ایک بڑے اپنے آپ میں چنوٹی بنی ہوئی ہے آزادی کے لگ بگ سات دشک سے زیادہ کا سوہ بھی جانے کے بعد بھی دیش کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں اتنا وکاس نہیں ہوا جتنا اپیکشت تھا اسی گیپ کو پورا کرنے کے لیے پدھان منتری نائندر بودی نے سال دوہزار اٹھارہ میں دیش میں آکانکشی زلہ کارکرم کی شروعات کی اس کے تحت جہاں بیتے پانچ ورشوں میں وکاس یوشناو کو تیجی سے لاغو کیا گیا ہے تو وہیں یہ آکانکشی زلے اب باقی زلوں کے لیے وکاس کا ایک ادھارڑ بنتے نظر آ رہا ہے تو اس وشیش سیریز میں ہم انہی آکانکشی زلوں کی وکاس یاترہ کی کر رہے ہیں پرطال اور سیریز کے آج کے اس خاص کارکرم اور اس انک میں ہم اسم کے بار بیٹا آکانکشی زلے کی وکاس گاتھا کی دکھائیں گے ہمارے ساتھ میں خاص مہمان بھی جڑیں گے اس کارکرم میں آج ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں اسم کے بار بیٹا زلے کے زلادکاری آئیش گرگ جی اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں سر بہت سواگت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس کے علاوہ دوسرے خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ بہت جلد جڑیں گے ہم سواگت کریں گے اور آپ دونوں سے ہم چرچہ بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم چرچہ کی شروعات اپنے مہمانوں سے کریں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں بار بیٹا زلے میں آکانکشی زلہ کارکرم کے تحت کیسے تیز گتی سے وکاس ہوا ہے کیسے ایک بدلاؤ کی عبارت لکھی گئی ہے دیکھئے خاص ہماری گراؤنڈ ریپورٹ اسم کے بار بیٹا زلے کو سال دوہزار اٹھارہ میں آکانکشی زلہ کارکرم میں شامل کیا گیا تھا جس کے تحت بار بیٹا میں پہلے سے چل رہی کیندر اور راج کی یوجناؤں کو تیزی سے لاغو کرنے کا بڑا کام شروع ہوا بیتے قریب پانچ ورشوں میں بار بیٹا نے بکاس کے پیوانے پر بڑی اپلپ دیاں حاصل کی ہے جہاں بار بیٹا میں دھا چاکت وکاس کے نئے پرتیمان استعبیت ہو رہے ہیں تو وہی ساماجک آرثک یوجناؤں کا لاغ بھی لوگوں کو تیزی سے مل رہا ہے جن سبھی پریاسوں کا سیدھا فائدہ بار بیٹا زلے کی لوگوں کو مل رہا ہے پچھلے دو ورشوں میں بار بیٹا زلہ میں ڈیٹھ لاکھ کے قریب پی ایم آباس یوجناؤں کے انترگیت لوگوں کے گھروں کا نرمان ہوئے پی ایجل مشلے دو سال میں لگ بھگ ایک لاکھ اسی ہزار بھروں میں ہم لوگ پہچا پائے ہیں بجلی کارن کا لگ بھگ ہمارا نبوے پرتیشت ریٹ ہے اور اسی پرکار سے اگر ہم ٹوائلٹ کی بات کریں ہمارا پورا زلہ پوڑی ایس آلڈی ڈیکلیرڈ ہے گنیادی دکاس مشلے چار سال میں پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن ایسپیریشنل ڈیسٹرک پروگرام کی مادیم سے اس نے ایک الگ گتی پکڑی ہے کیونکہ یہ روز روز ہر مہینہ در مہینہ مانٹر ہو رہا ہے ہمیں پہلے پانی ڈیلیرڈ کی دمکل سے کھانا پڑتا تھا لیکن اب ہمیں اس پائپ سے کھانے کو آ رہا ہے یہ ہم نے زلزیبن میسے ناکر سے ملا ہے ہماری آمدنی بہت کم ہے ہم کبھی بھی پککا مکان نہیں بنوا پاتے مجھے پردھان منتری آواز یوجنا کی مدد سے ایک پککا گھر مل گیا ہے اس کے لیے مجھے تین قسطوں میں پیسے ملے تھے اب میں اور میرا پریوار بہت خوش ہیں بارپیٹا زلے میں جہاں لوگوں کو ان کے حصے کی یوجناوں کا سیدھا لاب مل رہا ہے تو ہر گاؤں تک سڑکوں کا جال بچھائے جا رہا ہے کرشری کے مورچے پر بیتے کچھ ورشوں میں بارپیٹا نے نئے مقام حاصل کی ہے توپچ کی سرکاری خرید کے بڑھتے آنکڑے گرامیڑ علاقوں میں لوگوں کی آئے بڑھا رہے ہیں زلہ پرشاشن مندرگا کے تحت بھی پیوینل پرکار کے استھائید نرمال کر رہا ہے جس کا دوہرہ فائدہ ہو رہا ہے جہاں مزدوروں کو کام مل رہا ہے تو وہیں استھائید نرمال سے استھانیے لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے خریف پارکٹنگ سیزن میں ہم لوگوں نے لگ بگ خریف اور راوی ملا کے چینوے سو ٹن کی پروکیورمنٹ کی بیس کروڑ سیدھا سیدھا لا بھارتیوں کو ان کے ہاتھ میں ملا ہے یہ کیش دپاؤزٹ ریشو اگر آپ پیشلے تین سال کی ہمارے زلہ کے بینکوں بھی دیکھیں گے اس میں ایک بھاری اضافہ ہوا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے ان کے جندھن اکاؤنٹ کھولے ہیں تو وہ جو پیسہ آیا ہے وہ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے دپاؤزٹ ریشو بڑھ رہا ہے آنچلک بازار میں ایک اینڈرہ کے آنڈر ایک گوڈان بنایا ہے وہ گوڈان کا نام ہے اگریکلسر گوڈان ہے وہ مینلی وہ فارمار کے لئے سٹوریز گوڈان ہے ہمارا یہ سٹوریز ہونے سے ہمارا جو کھیتیوں لوگ ہے پانسیان میں وہ کھیتیوں کا سامن جو ہے جو اگریکلسر میں کھیتی کرتا ہے وہ کھیتی بات سے وہ آپ یہ سٹور کر سکتا ہے آکانکشی زلہ کارکم کے تحت سواست کے موچے پر بھی بار پیٹا زلے میں تیجی سے کام ہوا ہے جس کی وجہ سے زلے کے لوگوں کے سواست میں بہت تیجی سے صدھار درز کیا جا رہا ہے مینے دیکھا تھا یہاں پہ تھوڑا بہت ہوم ڈیلیبری ہوتا تھا اس کے بات میں نے ڈیلیبری کرنا سٹارٹ کیا 2022 جانوری اس کے بات میں یہاں پہ ہوم ڈیلیبری ہونا بند ہو گیا ہوم ڈیلیبری بند ہونے کے بات یہاں پہ ایم ڈیر سی ڈیر کا کیس بہت کم ہو گیا اور بچہ لوگ ڈیفرین ڈیفرین ڈیزز جو ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا میرے پتی بلڈ کینسر کی مریض ہیں ہم بہت غریب لوگ ہیں کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے ہم اتنا مہنگا علاج کرانے میں سکشم نہیں تھے لیکن ہمارے پاس آئیشوان کاڑ ہے اس کاڑ کی مدد سے میرے پتی کا علاج بہت آسانی سے ہو گیا ہے ہمیں بڑے اسپتال میں موفت علاج مل رہا ہے ہمارے یہاں پہلے سے کوئی اسپتال نہیں تھا اس اسپتال کے بن جانے سے یہاں کی جنتہ کو بہت لاب ہوا ہے اب ہمارے گاؤں میں گھر پر کوئی بھی پرسو نہیں ہوتا ہے سبھی پرسو سرکشت طریقے سے اسپتال میں ہی کرائے جا رہے ہیں اس سے ماتر مرتیدر ایوان ششم مرتیدر میں بھی کمی آئی ہے بیتے قریب پانچ ورشوں میں آکانکشی زلہ کارکم کے بعد بارپیٹا نے جس تیزی کے ساتھ بدلاؤ کی کہانی لکھی ہے وہ آج دیش کے تمام زلوں کے لیے ایک بہترین ادھارن بن رہا ہے بیرو ریپورٹ ڈی جی نیوز اور ہمارے ساتھ دونوں خاص مہمان اس وقت جڑے ہوئے آئیش گرگ جی بھی اس کا لائے ڈاکٹر آشو اکرائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ دونوں سے ہم چرچہ کرتے ہیں آئیش جی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے بارپیٹا کی ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھانے کی کوشش کی بدلاؤ کے تمام پیمانے ہم نے دکھائے لیکن اس سے آگے بڑھ کے کہیں زیادہ بدلاؤ بارپیٹا میں دیکھنے کو ملا ہے کس طریقے سے چار سے پانچ ورشوں میں ایک بڑے بدلاؤ بارپیٹا میں دکھائی پڑے اور کیا وہ بڑے مانک اور پیمانے ہیں آئیش گرگ جی دھنیواد دارہندہ جی سب سے پہلے میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ جب سے ہمارا اکانچی زلہ پروگرام کی شروعات ہوئی ہے پچھلے چار سالوں میں ہمارے ایک کامپوزٹ سکور کا جو اضافہ ہے وہ لگ بک 35% کے قریب ہوا ہے جہاں 2018 میں ہمیں اس میں 40 کے قریب انک ملے تھے وہاں آج کی تاریخ میں ہم اس میں پینسر ٹنگ کے قریب ہیں اس کا گراؤنڈ لیول پہ کیا انپیکٹ ہے یا اس کا سرل شبدوں میں کیا عرض ہے کہ ہم ہر ایک سیکٹر کی اگر بات کرنا چاہیں سواستے ہو شکشہ ہو بنیادی انفرسٹرکچر ہو فینانچل انکلوزن ہو ان سب میں ہم جو بیسک ہمارے سوشو ایکنومک پیرامیٹرز ہیں ہر ایک میں ایک بھاری اچھال دیکھ رہے ہیں میں سواستے کی بات کروں جو ہمارے ایک بنیادی مانک ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنل ڈیلیوری کا ہو اینٹی نیٹل چیک اپس کا ہو دونوں میں ہم پا رہے ہیں کہ لگ بھگ ہم نے بیس پرتیشت اپسولوٹ ٹرمز میں گین کیا ہے اور ایک بہت چھوٹا سا دھارت لینا چاہوں گا انسٹیٹیوشنل ڈیلیوری اس کا جی اوزار اٹھارہ میں ہمارے یہاں پہ لگ بھگ پیسٹ پرتیشت کے قریب ہی انسٹیٹیوشنل ڈیلیوری ہوتی تھی تو مطلب پیس پرتیشت ڈیلیوری یا پرسو ایسے تھے جو کی نون انسٹیٹیوشنل طور پہ گھروں میں یا انفارملی ہو رہے تھے اور یہ ہمارے یہاں پہ بھال مرتیو اور ماتری مرتیو کا ایک بڑا کارن تھا اور آج ہمیں بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ آج کی تاریخ میں یہ نمبر پیچانوے پرتیشت کے قریب ہو گیا ہے سو اٹ میز پیتیس سے گیاب تھا وہ کم ہو کے اب پانچ ہے اور یہ اس زلہ میں ہے جہاں پہ کی چور ایریا جیسے ہم بولتے ہیں معنی ریورین آئیلنڈ ندیہ ٹاپو جس کو کہہ سکتے ہیں جس کا کی ایکسس بہت مشکل ہے یہ اس زلہ میں ہو پایا ہے اسی پرکار سے میں ہر ایک سیکٹر میں اگر ادھارن دینا چاہوں سیکشہ کا اگر میں ادھارن ہوں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں آج ہم ہر ایک پرائمری سکول میں ہمیں کہتے ہوئے بھی گورو ہے سرکار کی ہی سکیمز انپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ہر ایک سکول میں پیجل ہیں ہر ایک سکول میں ٹائلٹ ہے ہر ایک سکول میں بجلی ہے اور یہ تینوں کورسپورننگ نمبرز اگر آپ آج سے چار سال پہلے مانیٹر کریں گے تو لگ بھگ ستر سے پیجھتر پرتیشت کا آکڑا تھا یہ جو سیکٹر وائز آپ ذکر کر رہے ہیں اکڑوں کا ہم اس کا ہم تصویر بھی دکھائیں گے تمام گرافیکل پریزنٹیشن کے مادھیم سے اس سے پہلے ہم آشوک جی سے بھی ایک ریاکشن لیتے ہیں آشوک جی نورت اس کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جگرافیکلی تھوڑا سا تف ٹیرین وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے ویکاس کتنی بڑی چنوٹی رہا ہے ابھی تک اور بیتے چار پانچ ورشوں میں آکانکشی جلا یوجنا کے کارکم کے مادھیم سے کیا ایک بڑا بدلہ ہو دیکھنے کو ملا ہے آشوک جی آشوک جی مہروع کے در آن کریں موسیقی 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 چار جانچ انیوارے طور پر یا اس سے زیادہ بھی جانچیں ہونے کا ایک پیمانہ تیہ کیا گیا اس کے تحت جو کانکلا دوہزار اٹھارہ میں چھاسی فیزدی تھا دوہزار تیس میں بلکہ ترانوے فیزدی سے زیادہ ہو گیا اور یہ لگاتار آگے بڑھتا ہوا دکھائی پڑھ رہا اسی پرکار سے انسٹیٹوشنل ڈیلیوری سنستاگرد پرسپ کی بات کی جائے جس کا ذکر آئیش گرگ جیوی ابھی کر رہے تھے وہ اپنے آپ میں دوہزار اٹھارہ میں کیاسی فیزدی تھا ابھی یہ ستانوے فیزدی کے آس پاس پہنچ گیا اور جلد ہی یہ سو فیزدی کرنے کی کوشش کی جاری اسی طرح پینے کے پانی کی ویوستہ کے ساتھ اسکولوں کی سنکھیا کی بات کی جائے تو یہ آج کی تاریخ میں سو فیزدی ہو گئی دوہزار اٹھارہ میں یہ پچاسی فیزدی کے آس پاس تھا اسی پرکار سے اگلے تطھ کے اگر ہم بات کریں تو بجلی ویوستہ کے ساتھ اسکولوں میں کتنے اسکول سنکھیا ایسی ہے تو اس میں دوہزار اٹھارہ میں یہ آقلہ چھاسی فیزدی کے آس پاس تھا لیکن آج ہی آقلہ سو فیزدی ہو گیا یعنی بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے وشش طور پر دھانچہ گد ویوستہوں پر دھیان دیا گیا ہے چھاتر سکھشک کا انپاد کی جو تیب مانک ہے اس کے آدھار پر یہ دوہزار اٹھارہ تک آقلہ محض چھبیس فیزدی تھا یعنی محض چھبیس فیزدی اسکول ہی اس کو انپادن کر پاتے لیکن آج ہی آقلہ دوہزار تیس میں بارپیٹہ زلہ میں سو فیزدی سے کوپ پار کر گیا یعنی پورا پورا آقلہ اس کو کیا جا رہا ہے اسی پرکار سے جندن بینک خاتوں میں اگر بات کی جائے تو پرتی لاک کتنے بینک اکاؤنٹ ہوا کرتے تھے یہ دوہزار اٹھارہ میں لگوک چھالیس ہزار کے آس پاس تھا دوہزار تیس میں یہ لگوک چھانوے ہزار کے آس پاس پہنچ گیا یعنی پرتی لاک آوادی پہ ست سو فیزدی تک پہنچنے کا آقلہ کہیں نہ کہیں صاف طور پر دکھائی پڑ رہا ہے اسی پرکار سے پرمانت گڑوتہ پونڈ بیچ کیندروں کی بات کی جائے جہاں سے بہتر بیچ کسانوں کو مل سکتے ہیں وہ سنکھیا محض پچانوے تھی دوہزار اٹھارہ میں لیکن اب یہ بڑھ کے لگوک بارہ ہزار کے آس پاس ہو گئی یعنی کہ اس کا تنتر وکست ہوا ہے اور کسانوں کو اس کو سیدھا طور پر فائدہ مل رہا ہے دھان کی سرکاری خرید کی بات کی جائے تو دوہزار بائیس میں یہ لگوک چھانچ سو میٹرک ٹرن تھی جو کی اب بڑھ کر دس ہزار میٹرک ٹرن کے آس پاس پہنچ گئی اس کے ایوج میں بیس کروڑ روپے سیدھے کسانوں کے خاتے میں بھی پہنچے ہیں بلکہ اس سے زیادہ آنکھر ایک طریقے سے پہنچ جائے تو یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ کیسے تمام یوجناؤں کو زمین پتار کے بدلاؤ کی کہانی کو لکھا جا رہا ہے دھان کی سرکاری خرید کا اپنے ذکر کر ہی لیا اس کے علاوہ ہم انہیں تتھروں کو جلدی سے دکھا سکیں آپ کو کیونکہ کس طریقے سے بدلاؤ لکھا جا رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت مہت پور ہے اگر ہم بات کریں بار پیٹا میں تو یہ آنکھر اپنے آپ میں اس بات کو دکھانے کی صاف طور سے کوشش کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار تئیس تک بدلاؤ کیسے ہوئے ہیں دھان کی سرکاری خرید کا ذکر ہم کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم جلدی سے اگلے پوائنٹس کی اور اگر آگے بڑھ سکتے ہیں انہتہ ہم اپنے مہمانوں کی طرف آگے بڑھیں گے کہ آخر کس طریقے سے بدلاؤ لکھا جا رہا ہے تو ہم تمام ان بھی جو بدلاؤ ہے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تئیس کا آپ صاف طور سے انتر دیکھ سکتے ہیں خریف میں جو چھ فیزدی تھا وہ بلکہ تئیس فیزدی ہو گیا ہے روی میں جو چار فیزدی تھا وہ بلکہ پندرہ فیزدی ہو گیا ہے یعنی کی لگاتار پردان منتری فصل ویمہ یوجنہ کا دائرہ بڑھ کے کسانوں کو سنبھل پردان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طریقے سے ہم اگر آنکھلوں کو بھی دیکھیں تو اس سے بھی بدلاؤ کی کہانی صاف طور سے دکھائی پڑتی ہے ساماجک یوجنہوں میں پرتلاک نامنکن کی اگر ذکر کی جائے تو یہ تمام یوجنہ ہے دوہزار اٹھارہ میں کیا آنکھلے تھے دوہزار تئیس تک آنکھلے کس طرح سے بڑھ گئے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کا فائننشل انکلوزن بھی لگاتار تیز گتی سے بڑھ رہا ہے اگلے سلائٹ پہ ہم جاتے ہیں اور جلدی سے بتاتے ہیں کہ آخر کیا اور بڑی چیزیں ہوئی ہیں سب سے بڑا ایک آدھار کا ایک نمبر اس کے بعد دھی ہم سے پاردشتہ کو لاغو کرنے کے لیہاں سے بھی منرگا کے شرمکوں کی سنکھیہ 87 فیض دی تو وہیں خادیان لا بارتیوں کی سنکھیہ 99 فیض دی کے آس پاس پہنچ گئی ہے یہ کوشش ہے لگاتار اس بات کو دھیان رکھنے کی کیسے بدلاؤ کی ایک بڑی کہانی لکھی جاری دو خاص مہمان لگاتار ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے ان کے ساتھ ہم اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں آئیش گرگ جی ہے جو کی زلادکاری ہے بارپیٹ آسم کے اس کے علاوہ ڈاکٹر آشوک رائے ڈریکٹر ہے آر آر سی اینی گوہاتی سامنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آئیش جی کیونکہ یہ اپنے آپ پہ بہت ضروری ہے اس بدلاؤ کو جب آپ زمین پر لے کر آئے ہوں گے تو کس پرکار کے چیلنجز تھے اس کا آپ نے ذکر کیا لیکن کیسے ان بدلاؤ کی مادیم سے ساماجک آرتک وکاس کے بنیاد میں ایک بڑے بدلاؤ کو لکھا گیا ہے جس کے مادیم سے اب لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا ہے کیا وہ بڑا بدلاؤ عام لوگوں کی زندگی میں آیا ہے اس کے وشے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ہارڈ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں سے ہیلتھ کے میں نے ابھی کچھ ادھارن دیئے تھے ان سے ہوتا یہ ہے کہ کیول ان انڈیکیٹرز پر نہیں بٹ اس سے افیلیٹڈ اور کافی ساری چیزیں ہیں جیسے ہیلتھ میں اگر ہم بچوں کا پہلے چھے ورش کا وکاس دیکھیں اور اس میں اگر ہم بدلاؤ کر پائیں تو اس سے اٹھومیٹکلی ان کے ایڈکیشنل آؤٹکمز میں ایک بدلاؤ دیکھا جاتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ایک ملٹی سیکٹورل ایمپیکٹ نکل کے آئے اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور ادھاند دینا چاہوں گا ہمارے پی ایم جندھنا یوجنا اور فانانچل انکلوجن پروگرام کا آپ نے ابھی جیسا سکرین پہ دکھایا کچھ آنکڑے تھے ہمارا پی ایم جندھنا روگے یوجنا میں لگ بھگ بیاسی پرتشت کوریج ہو چکی ہے اس کا سیدھے شبدوں میں اردھ کیا ہے کہ بیاسی پرتشت جنتہ ہماری ایسی ہے جس کے پاس پانچ لاک روپے تک کا فری علاج کا کور ہے اور وہ کسی سرکاری ہسپتال میں نہیں وہ جس بھی ہسپتال میں چاہے چاہے پرائیوٹ ہسپتال ہو وہاں پہ بھی پانچ لاک تک کا علاج مفت میں لے سکتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک پریوار کی جس کو کہتا ہے شاک ابزورپشن کپیسٹی کی کوئی آپدا جھیل لینے کی جو کشمتہ ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سے میں ایڈوکیشن کی اگر ایک بات کروں ایڈوکیشن سے لینگ جیسے ہمارے مانیوں مکہ منتری جی کے نردیشہ نسار اور ایز ای جنرل گورنمنٹ پولیسی آلسو ہم آج کل چائل میریج بال ویواہ پہ روک تھام کی کوشش کر رہے ہیں جی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے انڈیکیٹرز با پیرامیٹرز تھوڑے اوپر جاتے ہیں ویسے ہی ہمیں اس ایشو سے ٹیکل کرنے میں اپنے آپ ہی صوبیدہ ہوتی ہے تو ڈنڈے کے بل پہ نہ جا کے وہ خود سے ہی جب لوگوں میں جاگ رکھتا آئے گی تو مسئلہ خود بخود حل ہونے کی طرف جا رہا ہے یہ ہمارا جو ایک لارجر امپیکٹ ہے آنکڑے ایک پکچر دیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیا کیا کن کن مانکوں پہ ہم نے وردی کی ہے لیکن جیسا آپ نے بتایا ایک لارجر امپیکٹ جو ہے جو زلہ میں رہتا ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے یہ بہت مہتور بات ہے کیونکہ بہت سے پیمانوں کو ہم آقلوں میں درشاہ ہی نہیں سکتے کہ بدلاؤ کی کہانی آخر کن آقلوں میں درز کی گئی ہے ڈاکٹر اشوک رائی جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کینڈر کے مادیم سے کینڈ سرکار کے مادیم سے اور نیت آئیوک کے مادیم سے لگاتار منٹرنگ کرنا اور یہ پروسہن دینا کہ آپ اس یوجناک میں اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ تمام ان زلوں کے لیے کس پرکار سے لابدائیک ثابت ہوا ہے جو پیتے سمیں وکاس پہ تھوڑا پیچھے رہ گئے اب آکانکشی زلہ کارکن کے مادیم سے تیز گتی سے وکاس کر رہے ہیں آشوک جی ہاں یہ آپ نے جو بتایا ابھی یہ جو aspirational district جو program ہے جب ہم لوگ rural health statistics جو ہے 2021 کا اس کے ساتھ compare کرے تو especially for borbeta jela and other district aspirational district اس میں بہت بہت improvement ہوا ہے جو health indicators اور اس کے لیے ایک بہت مہت پرنک کام کیا ہے جو ہمارا آیشمان بھارت health and wellness center ہے یہ nearly 95% of the sub-centres and the primary health care health centers have been converted into آیشمان بھارت health and wellness center جو یہ it's a shift from illness to wellness activities continuum of k-r مل رہا ہے round the clock and یہ district کا program چلایا ہے اس میں اتشاہیت ہو کے باقی جو ministries ہے وہ ساری بہت ڈیلیواری دے رہا ہے بہت input دے رہا ہے اور ساتھ رہیت بہت کو ڈیلیواری ڈیلیواری مل بہت کیسے تیز گتی سے آگے وکاس عام لوگوں تک پہنچے وہ کہیں نہ کہیں مول منتر پر رہتا ہے آئیش جی کیونکہ جب آپ بدلاؤں کو زمین پہ تارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے سے چلی آرہی پرمپراغت ویوستہوں کو تھوڑا سا ہلانا پڑتا ہے سرکاری مشینری کو ایکٹیب کرنے کے لیے ان کا منوول بڑھانے کے لیے کیا الگ پریاس آپ نے کیے اور لوگوں کو یوجناوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کا منوول بڑھانے کے لیے کیا کچھ کیا کیونکہ وہ سب سے یونک پریاس ہوتا جب آپ لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے نظر آتے کیونکہ جو آپ بات بتائیں گے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی فائدے بند ہوگی آئیش جی جی اس میں میں دو باتیں رکھنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی سکیم ہو کوئی بھی سرکار کی یوجنا ہو وہ سکسیسفل تب ہی ہوگی جب لابارتھی خود اس سے ہمارے ساتھ جوڑنا چاہے گا تو ابھی کھر سے میں جنا روگی یوجنا کا ایک ادھارن لینا چاہوں گا اب سے چھ مہینے پہلے تک جو میں نے نمبر آپ کو بیاسی فیصد بتایا ہے وہ لگ بھگ صرف بائیس فیصد کے قریب تھا تو ساٹھ پرتیشت لوگ مہنے لگ بھگ چھے لاکھ کے قریب لوگ ہم لوگ صرف پچھلے چھ مہینے میں جوڑ پائیں وہ کیوں ہوا ہے وہ صرف سرکاری مشینری کے تھوڑ تو پوسیبل نہیں ہو پایا ہے اس میں ایک عام ناغرک میں جب جاگ رکتہ آئی ہے اور کچھ لوگوں کو جب کلیم ملا اور اس کلیم کا پرچار پرسار ہوا کہ واقعی یہ کارڈ بنوانے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کا منہ حق کے تحت علاج ہو رہا ہے تو اپنے آپ وہ لوگوں میں ایک ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی اور جیسا کہ ماننیوں مخفی منتری جی اور پردان منتری جی اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بھی سکیم تبھی سکسکل ہوگی جب وہ جن آندولن کا روپ لے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ کو ان سکیمز کو کنیک کروانا ہے وہاں پہ آپ پبلک کے بیچ میں جائیے اس کو جنتا کو جنتا کو اس کا ایک حصہ بنائیے تبھی وہ سکیم سکسکل ہوگی اور جو ہمارے پرمپراغت سٹرکچرز ہیں ان میں جسٹ ایک اس بات کی جاگ رکتہ کی عوشکتہ ہے بکوز ہمارا تردیشنل سٹرکچرز بہت نمبر بیس نہیں ہے تھوڑا قوالیٹیٹیو لی چلتا ہے تو ایز این ایڈمنیسٹریٹر جب آپ آتے ہیں جب آپ آنکڑی دیکھتے ہیں اور اپنی ٹیم کو ان آنکڑوں کی سمجھ دیتے ہیں کہ اس نمبر کا مطلب کیا ہے یا اس سے ہم کیا اچیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو مہینے کے انت میں ہمارا اسم سرکار کا ایک اپنا سی ایم ڈیش بورڈ بھی ہے اس میں بھی اسی پرکار سے کچھ نمبر ہم دیتے ہیں اس میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو اگر یہ روچی ہو کہ مہینے کے انڈ میں وہ ہم سے خود آ کے پوچھیں کہ اس بار ہمارا رینگ کیسا رہا ہے یا اس بار ہماری کمپارٹیو اسیسمنٹ کیسے رہی ہے تو وہ آپ ایک ٹردیشنل سٹرکچر سے تھوڑا اپنے آپ ہی باہر آ جاتے ہیں اور ہمارا یہاں یہی ایکسپیرینس رہا ہے جی آشوک جی کیونکہ وقت ختم رہا چھوٹا سا جواب آپ سے چاہیں گے کیونکہ ایک وقت تھا کہ جو وکاس میں پشڑے زلے ہوا کرتے تھے تو وہاں پہلے ادھکاری جانا کئی بار پسند نہیں کرتے تھے لیکن اب اس پرکار کے آکانکشی زلہ کارکم کے مادیہم سے اسپریشنل ڈسٹریپران کے مادیہم سے تصویر بدلی ہے لوگوں کا رجحان بدلہ ہے لوگوں کی سوچ بدلی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ اس میں میں برپڑا جیلا کا دو اگزمپل نہیں دوں گا آج کے دن میں بھی ہمارا نورتیس میں ایک اسپریشنل ڈسٹریٹ ہے جہاں ڈی ام ساب کا کوارٹر میں ہی ہے سی امو ساب کا کوارٹر پیشل چھے سال سے پر لائے ہے so this is an area i think it is a contra activity under this aspirational program district program so something to be done from this otherwise جو ڈسٹریٹ ہے اس کا ہی کو کرانے کا جاگہ نہیں ہے تو eminities نہیں ملتے ہیں تو لوگ رہے کے کام کیسے کریں گے لیکن situation بہت improved ہوا ہے without any doubt and آگے بھی ہم لوگ امید رکھتے ہیں جی دلتا چھوڑا موٹا چیز جو سٹیٹ میں سٹیٹ میں پرائیوریٹی دیا جائے بلکو امید کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ایک final comment آئیو جی آپ سے کیونکہ بار پیٹا کو آپ ایک مقام سے ایک بڑے اونچے مقام تک لے کر گئے ہیں وکاس کے پریورتن کے آنکھوں کے آدھار پر نیا target کیا اور کب تک اس کی آپ حاصل کریں گے چھوٹا سا جواب دیکھیں میرا concluding remark یہی ہوگا کہ actually آپ کسی بھی سرکاری اگر یوجنا کو دیکھیں ہمارے پاس almost ہر سمسیہ کے لیے social ہو یا اکنومک ہو already سرکار کا سوچا ہوا ایک نائک program ہے تو rather than presenting any new model کوئی بھی ایک نیا model پیش کرنے کی بجائے ہمارا پریاس تو یہی رہتا ہے کہ ہم existing جو سرکار کا دشان نردیش ہے جو scheme کی guideline ہے اس کا پالن کرتے ہوئے اپنا target achieve کر لیں اور ابھی تک ہم لوگ جتنے بھی number so pulling a rabbit out of the hat کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا روز مردہ کام کیجئے سرکاری نیش انصار کام کیجئے اور change دکھتا ہے اور اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے پیڈی پروکیور کیا تھا اگلے سال ہم دگنا کرنے کی دوبارہ پریاس کریں گے اس کی ایک strategy in بلکل جب صاف نیت سے اگر بدلاؤ کی کہانی کی کوشش بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پریورتر دکھائی پڑتا ہو اصم کے بار پیٹا زلے میں بھی صاف طور پر دکھائی پڑھ رہا بہت شکریہ آپ موسیقی